اشتروا بے آیات اللہ سمن قلیلا فسدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانو یعملون صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی آمین یا رب العالمین محترم حضرات اور محسوس خواتین سورہ توبہ کے دوسرے اور تیسر رکوع کے بارے میں یہ بات بیان کی گئی کہ یہ دو رکوع فتح مکہ سے قبل نازل ہوئے اس وقت جبکہ مسلمان مکہ کی طرف روانگی کے حوالے سے تیاری کر رہے تھے اس موقع پر بعض ساتھیوں کی طرف سے تین باتیں اللہ کے رسول کے سامنے پیش کی گئیں اور مقصد ان باتوں کا یہ تھا کہ ہمیں اہل مکہ سے جنگ نہیں کرنی چاہیے پہلی بات یہ پیش کی گئی کہ سولہ بہتر ہے جب ابو سفیان خود آئے ہیں دوبارہ سورہ کی تجدید کے لیے تو ہمیں سولہ کی تجدید کر لینی چاہیے نمبر دو مکہ میں مہاجر صحابہ کے رشتہ دار ہیں ہمیں رحمی رشتوں کا خیال کرنا چاہیے اور مکہ والوں کے خلاف کوئی مہم اور کوئی کاروائی مناسب نہیں نمبر تین بہرالبکہ والوں کی خدمات ہیں وہ مسجد حرام کی خدمت کر رہے ہیں اور ہر سال حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں پورا سال عمرہ کرنے والوں کی خدمت کرتے ہیں تو لہذا ان کی ان خدمات کا بھی کچھ ہمیں خیال کرنا چاہیے اب اگر یہ تین باتوں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی زہنوں کو صاف نہ کرتا تو پھر جو اللہ کے رسول مکہ کی طرف پیش کلمے کا ارادہ فرما رہے تھے اس میں ساتھیوں کی شرکت میں وہ جوش اور جذبہ نہ ہوتا جو مطلوب تھا تو اللہ تعالی نے مکہ کی طرف روانگی سے پہلے یہ دو رکو نازل کیے اور ان تین باتوں کے حوالے سے ذہن سازی کی پہلی بات جو کہ دوسرے رکو کی دو آیتوں میں ہم نے پڑھ لی کہ حقیقت میں حق اور باطل میں صلاح ہو ہی نہیں سکتی باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میان ہے حق و باطل نہ کر قبول باطل کو اپنے ایگزسٹنس کے لیے اپنے سروائیول کے لیے اپنے کھڑے رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ حق کے سہاری کی ضرورت ہوتی ہے باطل کے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اس کو ضرورت ہوتی ہے وہ کوئی نہ کوئی حق کا سہارہ لیتا ہے جبکہ حق بالکل خالص ہوتا ہے اور وہ حق ہے ہی نہیں جس میں ذرا سی باطل کی آمیزش ہو تو لہٰذا حق اور باطل میں کہاں آپس میں کوئی صلاح ہو سکتی ہے جب تک مجبوری تھی اور کوئی مسلحہ تھی اس وقت صلاح کی تھی اہل مکہ سے لیکن جب انہوں نے خود صلاح توڑ دی اور اب جبکہ کوئی دین کے غلبے کے حوالے سے خانہ کعبہ کو شرکی گندگی سے پاک کرنے کے حوالے سے اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے قوبت ہے برائی کو شرک کو ہاتھ سے روحنے کی اب مزید کیوں محلت دی جائے شرک کو اور ظلم کو اور استحصال کو لہذا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ صلاح باطل کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی نمبر دو اے مسلمانوں تمہیں تو بہت خیال ہے کہ وہ تمہارے رشتے دار ہیں دہمی رشتوں کا تم پاس کرنا چاہ رہے ہو لیکن وہ تمہارے کسی رشتے کا کوئی لحاظ کرنے والے نہیں اگر انہیں تم پر موقع مل جائے غلبے کا تو وہ کوئی لحاظ نہیں کریں گے نہ کسی صلاح کا اور نہ ہی کسی رشتے داری کا یہ دو باتیں ہمارے سامنے سورہ توبہ کے دوسرے رکو میں آ چکی ہیں اب باقی مزید اس حوالے سے ہدایت آ رہی ہے فرمایا ان مکہ والوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا سعودہ کیا ہے تھوڑی سی قیمت کے عوض وہ تھوڑی سی قیمت کیا تھی وہ قیمت تھی بطوں پر چڑھائے جانے والے چڑھاوے نظرانے اور قربانیاں وہ کہتے تھے اگر ہم نے محمد کی بات مان لی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم نے بطوں کو خانہ قابہ سے ختم کر دیا تو سارا سال ان بطوں کے پجاری آتے ہیں اور یہاں پر آ کر بطوں پر نظرانے چڑھاتے ہیں چڑھاوے چڑھاتے ہیں قربانیاں ان کے نام پر یہاں پر کرتے ہیں اور ان کے آنے سے تجارتی فائدے ہمیں شہر مکہ میں حاصل ہوتے ہیں ہماری سارے فائدے ختم ہو جائیں گے پھر دوسرا جو تھوڑی سی قیمت تھی وہ کیا تھی کہ قریش کے تجارتی کافلوں کو پورے عرب میں کوئی نہیں لوٹتا تھا کہ یہ ہمارے مذہبی امام ہیں ہمارے بطوں کے متولی ہیں لہذا شام سے لے کے یمن تک پوری کے پوری تجارتی شہرہ پر قریش کی اجارہ داری تھی جہاں سے قریش کا تجارتی کافلہ گزرتا بجائے اس کے اسے کوئی لوٹے بلکہ اس کا اکرام ہوتا اس کی خدمت ہوتی کہ یہ ہمارے مذہبی امام ہیں کہ جو جن کا یہ کافلہ تو مکہ والے کہتے تھے کہ اگر ہم نے ان بطوں کو یہاں سے ختم کر دیا تو ہماری یہ پوری کے پوری تجارت بیٹھ جائے گی یہ الفاظ ہم پڑھیں گے سورت القصص میں کہ محمد اغرم نے آپ کی بات مان لی تو ہم تو زمین سے مٹا دیے جائیں گے ہماری معیشت ساری کے ساری بیٹھ جائے گی تو یہ وہ تھوڑی سی قیمت تھی تجارتی فائدے اور بطوں کے نام پر چڑھائے جانے والے چڑھاوے اور نظرانے اور قربانیاں قربانیوں کے جانور ان کا گوشت لہٰذا اس وجہ سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی آیات کو قبول نہیں کیا اللہ کی آیات کو انہوں نے حکارت سے بڑے تقبر کے ساتھ انہیں ٹکرایا فرمایا انہوں نے اللہ تعالی کی آیات کا سودہ کیا تھوڑی سی قیمت کے عوض تھوڑے سے وقتی معاشی مفادات کے عوض فسددو ان سبیلے انہوں نے دوسروں کو بھی اللہ تعالی کی راہ سے روکا انہوں سا اما کانو یعملون بے شک بہت برا عمل ہے جو یہ مکہ والے کرتے رہیں تم ان کے بارے میں درم گوشت رکھتے ہو تم چاہتے ہو کہ ان کے ساتھ رہائت ہو ان کے خلاف کوئی کاروائی نہ ہو اقول قولی حضا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ بَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ